یہ ہوا ہے کہ میں ڈیریکٹر سے اتفاق رکھتا ہوں ایک فلم بن رہی تھی من اندر کمار میرے دوست ہیں بڑے ہٹ ڈیریکٹر ہیں اب اس فلم میں مجھے لگا کہ میں یہ فلم میں میرا کردار ایسے نہیں ایسے کام کرے گا اور میں نے اندو کے ساتھ کافی اس میں ڈسکشن کی تھی اور مجھے لگا کہ وہ ایک ایسے ٹریک پہ جا رہا ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چوہتے دن شوٹنگ کے چوہتے دن پر ہم نے خوب بات چیت کی اس کے بارے میں میں نے اپنا نظریہ سامنے رکھا اندو نہیں مانا اس کو لگا کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ صحیح ہے اور ٹھیک ہے تو دو تین گھنٹے کے بعد میں نے اندو سے کہا دیکھ اندو ایسا کرتے ہیں کہ جو جا رہا ہے ہم لوگ ویسے ہی کرتے ہیں اور اب میں جیسے تو کہہ رہا ہے میں ویسے ہی بولو ہوں کیونکہ میں نے اپنی چیز اپنا نظریہ تیرے سامنے رکھا لیکن تجھے وہ نہیں اچھا لگ رہا ہے تو اب جو تجھے لگ رہا ہے ہم ویسے ہی کریں گے اور یہ مت سوچ کہ میں مو پھلا کے کام کروں گا کہ یار میری بات نہیں سن رہا ہے میں خوشی خوشی کروں گا جو تجھے چاہیے میں ویسے ہی کروں گا ایک میری ریکویسٹ ہے شوٹ کے بعد یا سین کے بعد مجھے پوچھ مت کہ کیسے لگ رہا ہے تجھے کیونکہ پھر مجھے سچ بولنا پڑے گا مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن میں خوش ہو کے کروں گا جو تجھے چاہتا ہے میں ویسے ہی کروں گا تو من جو آپ فلم دیکھیں گے وہ اندرکمار نے مجھے جیسا کہا ہے ویسے میں نے کیا ہے کچھ لوگوں کو فلم پسند نہیں آئی کچھ لوگوں کو پسند بھی آئی ہے لیکن وہ الگ بات ہے لیکن جو اندو نے کیا میں نے ویسے ہی کیا اور آپ یہ بات اندو سے پوچھ سکتے ہیں کبھی بھی آپ ان کو بلائیے اپنے عدالت میں آپ بلائیے تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ایسا واقعہ ہوا تھا مجھے تو لوگوں نے یہ کہا کہ جن ڈیریکٹر کے ساتھ عامر خان کام کرتے ہیں ان ڈیریکٹر کو اتنا پاگل کر دیتے ہیں کہ وہ فلم بنانے لائک نہیں رہا تھا نہیں نہیں یہ غلط بات ہے مجھے لگتا ہے ایک تو میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا ایک تو کیا ہے کہ عام طور پر خیر وہ مجھے نہیں بولنا چاہیے میں کچھ اور بولتا ہوں میں کچھ اور بولتا ہوں اگر کسی ایکٹر کا اس انڈسٹری میں بہت ہی خاص رشتہ ہوا ہے اپنے ہر ڈیریکٹر کے ساتھ تو وہ میں ہوں میں نے بہت کچھ سیخا ہے اپنے ہر ڈیریکٹر سے میرے پہلے ڈیریکٹر سے لے کے میرے آخری ڈیریکٹر تک جو ریما ہے ہر ڈیریکٹر سے میں نے کشتن کو سیکھا ہے اور ہر ڈیریکٹر کے ساتھ میرا بڑا اچھا رشتہ رہا ہے دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ راکیش ومپرکاش مہرا آپ کے ساتھ فلم منائی اگلی فلم فلاپ ہو گئی آشتوش گوارکر آپ کے ساتھ فلم منائی اگلی فلم فلاپ ہو گئی اب بیٹھیو آپ کے ساتھ فلم منائی اگلی فلم ان کے نہیں چلتے ان کا دماغ اتنا آپ چاٹ لیتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اتفاق کی بات ہے رجل جی یہ جتنے آپ نے نام لی ہیں آشتوش گوارکر ہیں مہرا ہے جان میتھیو ماتھن ہے یہ سب بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے دیکھیں آپ یہ بات یاد رکھی کہ یہ جتنی فلمیں میں نے کی ہیں جو لوگوں کو پسند آئی ہیں جو مجھے بھی پسند آئی ہیں چاہے وہ آپ لگان لے لیجئے سرفروش لے لیجئے دل چاہتا ہے لے لیجئے جتنی بھی ہیں three idiots گجنی ان ساری فلموں میں کہانی میری نہیں ہے یہ کسی لے کھک نے کہانی لکھی ہے اس کی کہانی مجھے پسند آئی ہے اس لئے میں اس کا حصہ بنا ہوں اس ڈیریکٹر پر مجھے اس ڈیریکٹر پر میرا بھروسہ ہے اس لئے میں اس فلم کا حصہ بنا ہوں اور آج جو کچھ بھی میری کامیابی ہے جو میرا کریئر ہے وہ ان فلموں کی وجہ سے یہ فلمیں میرے وجہ سے ہٹ نہیں ہوئیں میں ان فلموں کی وجہ سے کامیاب ہوا ہوں اور ان فلموں میں ایک لیکھک ہے جس نے بیٹھ کے کہانی سوچی ایک ڈیریکٹر ہے جس نے پوری فلم بنائی اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ یوگدان دیا ہے میں بھی اس میں سے ایک ہوں لیکن بہت سارے ایکٹر ہیں بہت سارے ٹیکنیشنز ہیں کریٹیو لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ یوگدان دیا ہے تب جا کے وہ فلم ایسی بنی ہے جو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کا کریڈٹ آپ پلیز مجھے اکیلے کو نہ دیں وہ سارے لوگوں کا اس میں یوگدان ہے مین اس میں یوگدان ڈیریکٹر اور رائٹر کا ہوتا ہے میری فلموں میں کم سے کم میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈیریکٹر اور رائٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ٹیکنیشن کا ہم بڑے سوچ سمجھ کی چنتے ہیں اپنی ٹیم کو تو I am here because جو لوگ جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے جو کیمرمن جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے جو ساؤنڈ ڈیزائنر جن کے ساتھ میں نے کام کیا ان کا اتنا اچھا کام ہے کہ میرا کام آپ کو اچھا لگتا ہے آج آپ کی بات سن کے مجھے لگتا ہے جنتہ یقین کرے گی کہ آپ ڈیریکٹر کے کام کے ساتھ تو انٹرفیر نہیں کرتے ہیں I hope لیکن ابھی اخبار میں خبر چھپی ہے کہ پی کے کی سکرپٹ آمیر خان چینج کریں گے ارے باپ تب سکرپٹ رائٹر کے ساتھ نہیں نہیں ابھی دیکھیں یہ چیزیں آتی ہیں میں کیا بتاؤ آپ کو راجو حرانی اور اپنا ابھیجات جو کہانی لکھ رہے ہیں وہ اتنے اچھے رائٹر ہیں اور وہ لکھ چکے ہیں ان کی کہانی سن کر مجھے پسند آئی اس لئے میں اس کا حصہ بنا ہوں آمیر اتنی فوٹوگرائفک میموری ہے آپ کی کہ سکرپٹ میں ذرا بھی چینج و اپروول کے بعد تو ترن پکڑ لیتے ہیں یہ بات صحیح یہ بات صحیح ہے جب میں سکرپٹ سنتا ہوں تو وہ چھپ جاتی ہے میرے مائنڈ میں اور وہ میں کوشش نہیں کرتا ہوں چھپنے کی لیکن اس کے بعد اگر ایک سال کے بعد بھی اگر ڈریکٹر مجھے کہے کہ یہ سین میں یہ ہے تو میں بولوں کہا نہیں لیکن پہلے تو آپ نے یہ سنایا تھا اب آپ نے اس میں کیا چینج کیا ہے تو میری بہت تیز ہے کام کے معاملے پران اختر کو پکڑا تھا آپ نے پران اختر کے ساتھ یہ ہوا تھا وہ دل چاہتا ہے کہ سکرپٹ پہلی فلم تھی ان کی اور وہ آئے تھے مجھے کہانی سنانے کے لیے مجھے بہت پسند آئی اور میں نے کہانی سن کے پھر مجھے وقت لگتا ہے کہانی سن کے تو میں نے کہانی کے لیے ہاں فوراں بول دیا تھا لیکن میں نے کہا آپ ڈریکٹر نئے ہیں آپ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گا کر پائیں گے ڈریکٹر تو اس کے لیے مجھے وقت چاہیے ایک ڈڈ سال لگا دی میں نے ہاں بولنے میں اور پھر مجھے بھروسہ ہوا کہ آپ فران بنا سکتا ہے پھر جو ہے میں اس وقت اور بھی کچھ کر رہا تھا شاید لگان کی شوٹنگ چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ اب اگلی سال ہم لوگ اس کے بعد شروع کریں گے ڈیٹ تیہ ہو گئی اب جب شوٹنگ نزدیک آئی تو میں نے فران سے کہا کہ اب شوٹنگ چار چھے مہنے میں شروع ہونے والی ایک دفعہ اور ہم کہانی سن لیتے ہیں تازہ ہو جاتے ہیں ایک دفعہ اور تو وہ آئے میرے گھر اور انہوں نے کہانی سنائی پوری سکرپٹ دوبارہ پڑی انہوں نے میرے لیے جب نریشن ختم ہو تو میں نے کہا فران یار یہ تو کہانی کچھ اور ہے آپ نے کچھ اور سنایا تھا یہ کچھ اور سنا دیا ابھی آپ نے تو فران نے کہا نہیں میں نے تو یہ کہانی ہے بھئی اس میں کوئی چینج نہیں ہوئی میں نے کہا نہیں آپ نے بہت کچھ بدلا ہے اس میں آپ کچھ اس میں امپرویمنٹس کر رہے تھے ان دو سالوں میں تو انہوں نے کہا ہاں میں تھوڑا بہت امپرویو کرتا تھا لیکن وہی ہے کہانی ایسا نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے جو آپ کو ہر روز آپ دو دو تین تین چیزیں بدل رہے ہیں آپ دیرے 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 وہ دو سالوں میں وہ اتنا کچھ بدل گیا ہے کہ آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے تو میں نے ان سے کہا آپ ایک کام کریے آپ جب دو سال پہلے آئے تھے آپ ایک گرین کلر کی ہری رنگ کی فائل لے کے آئے تھے جس میں سے آپ نے سکرپ پڑی تھی آج آپ کا رنگ کچھ اور ہے اس فائل کا تو وہ گرین والی فائل کہا ہے تو انہوں نے کہا وہ گرین والی فائل تو میرے گھر پہ ہے تو پہلے انہوں نے بلا کونسے گرین فائل میں بلایا گرین والی فائل میرا پہلا ڈرافٹ تھا وہ گھر پر ہے میں نے کہا آپ پلیز وہ ڈرافٹ ذرا جا کے لے آئیں تو وہ فوراں گئے گھر کے نزدیکی رہتے ہیں وہ میرے دس منٹ میں وہ واپس آئے گرین فائل لے کے میں نے کہا اب آپ یہ پڑھئے جیسے انہوں نے پڑھنا شروع کیا جیسے جیسے ہم آگے بڑھے ان کو ریلائز ہونے لگا کہ ہاں کتنا کچھ بدل چکا ہے بہت کچھ بدل چکا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم جو اریجنل میں نے لکھا تھا ہم وہی بنائیں گے تو گرین فائل پہ ہم واپس گئے لیکن بڑی بات ہے کہ دو برس پہلے کی ایک ایک بات آپ کو یاد رہی جی اور میں نے سنا چیزے جو ڈبنگ کرتے ہیں اس کے ٹیکس آپ کو یاد رہتے ہیں اس کے ٹیکس مجھے یاد رہتے ہیں کہ ڈبنگ میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاؤں آپ لوگ کو ڈبنگ کے بارے میں شاید پتہ نہیں جب ہم ساؤنڈ دیتے ہیں صرف جو میں نے ڈائلوگ پہلے بولا ہے وہ دوبارہ میں بولتا ہوں تو سکرین پہ ہم سین کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں جیسے میں نے بولا ہے ویسے میں دوبارہ بولتا ہوں مائک میں ریکارڈ ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو کمرہ جس پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ ہم اکلے بیٹھتے ہیں کیونکہ وہاں ساؤنڈ پروف روم ہوتا ہے اور جو ریکارڈسٹ ہے ڈریکٹر ہے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈ کرتے ہیں تو اکثر ہم ایک شاٹ کے کئی ٹیکس لیتے ہیں دو چار دفعہ کہتا ہوں میں شاید کبھی آٹھ دس دفعہ کہہ دیا تو جو ٹیک مجھے پسند آتا ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یار اس میں سات نمبر اچھا ٹیک تھا اس کو آپ استعمال کریں گے فائنل میں تو وہ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ سیونھ نمبر ٹیک ہوکی ہے جو بھی ڈریکٹر اور میں ہم دونوں بیٹھ کے چنتے ہیں کہ کون سا ٹیک ہوکی ہے کبھی کبھی ہم ایک ٹیک کا آدھا لیتے ہیں دوسری ٹیک کا آدھا لیتے ہیں ٹیک تھری کا بیگننگ لینا ٹیک فائیو کا اینڈ لینا اس شبت کے بعد شوچ کر دینا ایسے کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ریکارڈسٹ اور مجھ میں بحث بھی ہوتی ہے کہ نہیں وہ والا بیٹر تھا آپ وہ رکھیں یہ نہ رکھیں کبھی کبھی ریکارڈسٹ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس کو یاد کیسے رہے گا میں نے کون سا استعمال کیا یہ بول رہا ہے سات نمبر استعمال کرو میں پانچ نمبر کروں گا اس کو کیا پتا چلے گا تو شروع شروع میں وہ لوگ میرے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے تھے تو جب میں فرسٹ کوپی دیکھتا تھا تو یہ دو تین دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ میں نے ریکارڈسٹ کو بلائے میں نے بولا یار یہ جو شاٹ ہے پوری فلم میں یہ سین میں اس شاٹ میں تم نے جو میرا آڈیو یوز کیا ہے وہ تم نے ٹیک نمبر فائف کا یوز کیا ہے میں نے سیون بولا تھا تو وہ ماننے کو تکار نہیں اچھا اس کو پتا ہے کہ میری چوری پکڑی گئی ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ اس کو پتا کیسے چلا آپ ڈڑتے ہوں گے نہ سکرپ میں چینج کرنے گے نہیں وہ نہیں کرتے اب ساؤنڈ والے تو بلکل نہیں کرتے وہ سمجھ گئے کہ یہ بہت تیز ہے اور اس کو ہم بے وکوف نہیں منا سکتے اس کو آگے سی بول دو کہ وہ ٹیک کرنا ہی یوز کرنا نہیں کرنا تو یہ جو آپ کی سٹائل ہے پرفیکشن کرنے کا کام کرنے کا یہ تو نہیں پریشانی ہوتی ڈیریکٹرز کی نہیں یا ان کا کام آسان ہو جاتا ہے نہیں ان کو تو مزا آتا ہے ان چیزوں میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے ہیں میرا انوبافہ ہمیشہ یہ رہا ہے آپ میرے ڈیریکٹروں کو پوچھیں یہ سوال میری ڈیریکٹر جتنے ہیں چاہے وداکش میرا ہیں آشتوش گواریکر ہیں فاران ہیں ان سب کے ساتھ میرا اتنا اچھا رشتہ ہے چلے آپ پوچھے رہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آشتوش گواریکر کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا جو آپ کے برسلے پر انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے لکھا کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ آمیر انٹرفیر کرتے ہیں کسی ڈیریکٹر کے کام کے ساتھ انہوں نے کہا ان سے زیادہ اوپیڈینٹ ایکٹر اور ان سے زیادہ مہنتے ایکٹر میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا کریکٹ تھانک گوڈ میرے ایک ویشن ہے آپ کا چوبیس سال کی کریر میں آپ نے اتنی ساری فلم کری ہیں سب سے زیادہ مزہ آپ کو کس فلم میں آیا ہے پروڈکشن میں جیسے بھی سب سے زیادہ مزہ کس میں آیا ہے مزہ مزہ ملکہ کام کرنے کا مزہ ہے آف سیٹ بھی یا جیسے بھی سب سے زیادہ مزہ کس میں آیا ہے آپ کو یہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ مزہ مجھے لگان میں آیا ہم لوگ کچھ میں گئے تھے چھے مینہ ہم لوگ وہاں رکے اور وہاں کے کچھ کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر ہم نے کام کیا وہاں کے گاؤں والوں کے ساتھ مل جل کر ہم نے ہاں کام کیا بھج کے لوگ ہمارے ساتھ ملے تو وہ جو ہمارا ایکسپیرنس رہا وہ بہت یادگار رہے گا اور دوسرا مجھے بہت مزہ آیا تھا رنگ دے بسنتی فلم کی شوٹنگ پر کیونکہ ہم لوگ سب بڑا مستی کرتے تھے شرمن اور اطل اور کننو ہم سب مل کے یہ دو فلمیں تھیں ان کو برانے میں بڑا مزہ آیا دل چاہتا ہے بھی ایک فلم تھی سبسکایب کوری بند ہو دیل مدی شیئر کورو